یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان دور اکت نماز کی تمنہ کرے گا اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں از کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں دور اکت نماز پڑھنوں دنیا میں لوٹ کر دنیا میں جا کر مگر اس کو موقع نہیں ملے گا میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایاں ہیں جسے زندگی کہتے ہیں جسے حیات کہتے ہیں اللہ اکبر سوچو تو صحیح وہ اللہ وہ جواد و کریم وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیجیں گے دنیا کی زندگی ایک مرتبہ تا کریں گے دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلوانیں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والو اللہ اکبر چورہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والو ہوتلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو زائے کرنے والو وقت کی قدر کرو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں میرے استاد فرماتے ہیں یعنی امام غزالی فرماتے ہیں میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ دو دھاری تلوار کا نام ہے اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا اللہ اکبر امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورت الاسر کی تفسیر میں نے برب بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی وہ کس طرح سے برب بیچنے والا اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا برب بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا غافل ہوا برب پگلتا چلا جائے گا اس کا نقصان ہو جائے گا ہوشیار برب بیچنے والا کون ہے اللہ اکبر کہ جلدی جلدی پگلنے والا برب بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگلنے والے سرمائے کو اکھٹا کر لے جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے میری قوم کے جوانوں زندگی کسی کی بھی پڑ نہیں رہی ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے ایک سکنڈ کاتا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے اللہ کے بندو وقت کی قدر کرو اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو وہ تصدیم کے پیارے دیوانوں کتنے افسوس کی بات ہے وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لئے آئی تھی وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لئے آئی تھی وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیق اور خیرات میں دینے کے لئے آئی تھی تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان آج سے پاس صدیہ پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بگداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کانسے گڑائی لے کر کے علموں کے حصول کی کوشش کرتا لوگ کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو اللہ اکبر یہ اپنی پہچان تھی لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو کیا نظر لگ گئی میری قوم کو وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی جس کے ہاتھ میں کبھی کافیاں تھی جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آگئے ہیں جبے کے آلات آگئے ہیں اللہ اکبر دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے میرا لائرشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَجْرُ مَا بِعَنفُسِهِن اللہ رب العزر اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے یا تو وہ عورتہ پہ بدنظری کر رہے ہوں گے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں سچے مومینوں کو دیکھو تو جواں کھیلتے ہوئے نہیں سچے مومینوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں سچے مومینوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتی نہیں مومن کی پہچان کیا ہے جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکو کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے جب تک مسلمان رکو میں رہا سجدے میں رہا دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی زندگی کو گنیمت جانو بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹک ٹی وی تلوار کٹ دیکھو میرا مال میری دکان میرا مکان میرا کاروبار ایک بات ارس کرتا ہوں بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی اس کو سن لیں یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے حضور گوس پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تُو کھا کے حضم کر لے وہ تیرا ہے جو تُو پہن کر پھان دے وہ تیرا ہے اور جو تُو اچھا عمل آخرت کے لئے بھیج دے وہ تیرا ہے دین چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے اور انسان ڈوب گیا دنیا میں آخرت کو فرانوش کر گیا ایک مرتبہ کا واقعہ بزرگ لکھتے ہیں دو بھائی آپس میں زمین کے لئے لڑ رہے تھے ترہا توجہ کر جی جی زندگی کی قدر نہیں کروگے اچھے آمان نہیں کروگے تو کیا ہوگا اندازہ کریں دو بھائی لڑ رہے ہیں یہ میری زمین یہ تیری زمین یہ اس کی زمین یہ اس کی زمین ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں مٹی کا کٹورہ ہے اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں اس سے آواز آئی اے زمین کے لئے لڑنے والو اے دنیا کے لڑنے والو ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والو ذرا میری بھی سن لو جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الٹ ہوگے اٹینشن ہوگے متوجہ ہوگے کیا کہ ٹوٹا وہ کٹورہ بول رہا ہے جب متوجہ ہوگے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اے خوبصورت چہرے والے جوانوں اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمن کرنے والے جوانوں اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں اللہ کو بھول کر اللہ رب العزت کے پیغام کو پیچھے ڈال کر خدا کے گزب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو اللہ اکبر اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں لیکن توجہ فرمائیں اللہ اکبر ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے میری بھی تو سن لو اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں انوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا جانتے ہو فولان بادشاہ کا نام سنا ہے فولان بادشاہ کا نام سنا ہے اتنا سننا تھا دونوں نے کہا وہ تو برسوں بیٹ گئے دنیا سے چلا گیا اس کا نام ہے اس کے محل کے کھنڈرات ہیں لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیٹا تو ایک گمگین سی آواز آئی وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں تو دونوں حیران ہو گئے یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے تو کہا جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر عزت کو پا کر شہرت کو پا کر مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا وہ ظلم کرنے لگا یاد رکھنا کفر کرنے والے کو محلت مل سکتی ہے ظلم کرنے والے کو کبھی محلت نہیں مل سکتی اللہ 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 کیا بات ہے دنیا کو بتا دو کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہیں مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں جلا کرتی اگر کوئی حاکی میں اپنے گھر میں بیوی کا اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے بہت جلد اس کا مزا چکھے گا وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ جلد مزا چکھے گا وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے وہ جلد مزا چکھے گا آپ سنو اور گھر سے سنو جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا محلت نہیں دیتا جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا محلت کیسے دے سکتا ہے اللہ اکبر اندازہ فرمائے آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا تو قرآن کہتا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے کیوں دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کٹے گا دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا دوسرے پر ظلم کرے گا تو تلفی کرے گا لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا اپنے آپ کو جہنم کا ایندن بنائے گا یاد رکھنا چھینہ ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے چھینہ ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا اس کا حل کیا ہے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان تو وہ بادشاہ کی مٹی بکھنی ہوئی مٹی سے اس کٹورے سے ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں کیسے کہ اللہ کو وہ بھول گیا اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا اس پہ لوگوں نے پاکھانا کیے اس پہ لوگوں نے پیشاپ کیے اللہ کو بھولنے والو اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاکھانا کر سکتے ہیں گندگی کر سکتے ہیں پیشاپ کر سکتے ہیں بکنیاں لید کر سکتی ہیں کتے پیشاپ کر سکتے ہیں اور یاد رکھنا مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تھوڑا تصور میں لاؤ تھوڑا تصور میں لاؤ نرم نرم گتوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والو ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جواں کھیلنے والو ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والو ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے والو مرنا تو ہے جب اپنی مٹی پہ کتے پہ شاپ کریں گے کیا ہو کیا ہوگا جب اپنی مٹی پہ سور پہ شاپ کریں گے اللہ نہ کرے اللہ کی امان معذل سمہ معذل ممکن ہے وہ غیور خدا غیرت والا خدا وہ جس کو جو چاہے عذاب دے اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم عاظم دے کر اسم عاظم چھین لے اور جس کی زبان پہ اسم عاظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو زلیل و رسوہ کر دے ہے نا کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعام باور کہتے ہیں فرشتے جس اسم عاظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم عاظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں وہ اسم عاظم کس کو یاد تھا بلعام باور کو یاد تھا ہے نا بلعام اس کا نام تھا بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا نبی کے خلاف بطعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں لیکن بطور یاد رکھنا پوری دنیا ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی تو نبی ہے کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا جی بے شک بے شک اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے فتاوہ عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی نبی کی نالین کی گستاخی تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو اندازہ فرمائے اس لیے اس کا انجام کیا ہوا تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کو بھولنے والو ذرا تصبر کرو گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو سفید کپڑے پہن کر داڑیاں رکھ کر ٹوپیاں پہن کر اور حاجی نمازی اور فلا فلا صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزتدار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی بے شک اصل عزت خالق کے نزدیک ہے خالق کے نزدیک ہے بے شک بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے سبحان اللہ نارے تکبیر سریف وہ آج کے نزدیک عزت حاصل کرتے ہیں آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑےوں کے پانی نہیں پیتے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو گھٹکا نہیں تھوکتے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو پان نہیں تھوکتے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں اللہ کی نگائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہیں مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے مسلمان جوا کیسے کھر رہا ہے تو تھوڑی دیر تصور کرو میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے تھوڑا احساس کر لیجئے اللہ اکبر اللہ کو ناراض کر کے مرے مٹی مٹی میں مل گئی اللہ نہ کرے کتے پہ شاپ کر رہے ہیں سور پہ شاپ کر رہے ہیں بکریاں پہ شاپ کر رہے ہیں انسان پا کھانا کر رہے ہیں بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں اور یاد رکھنا میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو ذرا سوچو تو سہی اتنی محنت کرتے ہو جسم کو اتنا سمارتے ہو جسم کو اتنا بچاتے ہو ایک دن یہ جسم مر جائے گا ذرا تصور کرو پاپ کرتے ہو جرائم کرتے ہو اس جسم میں کیڑے پڑھیں گے پڑھنے تو ہے نا اس جسم میں کیڑے پڑھیں گے اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا قیفیت ہوتی ہے مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے چپکلی کو دیکھ لیں بیت الخلا میں انسان کی کیا قیفیت ہوتی ہے مسلمانوں وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی قبر کی تاریکی ہوگی اللہ اکبر قبر کا اندھیرہ ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا اس وقت کتنے گم ہوں گے اتنے دکھ ہوں گے یاد رکھنا اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا شیخ صاحب ہونا مرزا صاحب ہونا فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا نہ خطے کام آئیں گے نہ قبیلے کام آئیں گے نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی کچھ کام نہیں آئے گا اللہ اکبر اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی ہائے کیا بے کسی ہوگی ہائے کیا بے بسی ہوگی میرے آقا فرما رہے ہیں حیات کا قبلہ موتی اپنی زندگی کو موت سے پہلے گنیمت جان لو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے کاش کوئی عبرت حاصل کر لے کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے اگر مائے اور بہنیں موجود ہیں میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں زیورات کی دیوانی میری بہن سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن گھنٹوں ٹی وی کا مو پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹنا ہے ایک دن تونے بھی تو دنیا سے جانا ہے بتاؤ اے میری قوم کی بہن بتاؤ اللہ اکبر تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے تیرا شوہر تو کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے لیکن اللہ اللہ میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا میری بہن تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی تراوی کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراوی سنت ہے جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے لیکن اللہ ہو اکبر عورتیں نہیں کرتی انہیں زیور چاہیے انہیں فلم چاہیے انہیں سیریل چاہیے دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارانے پہنے تھے اے میری بہن اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی میری بہن سوچ تو صحیح جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارہ ہی زنا کرتی ہے اس کو تُو نے ایڈیل بنا لیا نہیں نہیں میری بہن یاد رکھو دنیا 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 میں گم رہنے والو میرے اللہ کا اعلان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آسمائش ہے اس دنیا میں گم نہ ہو جانا عبرت کے لیے سن لو جن عورتوں کو خلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا بال بال موتی پیروئے جاتے تھے آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے مگر وہ سیدہ کائنات وہ مقدومہ کائنات مئینہ مئینہ پر جس کے گھر میں چھولا نہیں جلتا تھا جو ماہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب کا خطیب ان کی بارگاہ میں خراجی حقیدت پیش لی نارے تقریب نارے جارہ نارے جارہ آپ بتائیں اس لیے یاد رکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بات مکمل کر رہا ہوں اس ٹوٹے ہوئے مٹھی کے کٹورے سے آواز آئی میری مٹھی نیچے سے اوپر ہوئی لوگوں نے پیشان کیا پاکھانے کیا پھر کیا ہوا ایک کمہار اس مٹھی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا ایک کمہار مٹھی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا اس کو سڑھایا گلایا گلازت ملائی اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورہ بنایا اور کٹورہ بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا ہائے 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 اللہ کی شان دے آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہو نہیں ہے اس کا تو کوئی تصبر نہیں کر سکتا دنیا میں بھی کیا انجام ہے مغروروں کا خدا کے نافرمانوں کا خدا کے سرکشوں کا خدا کے باقیوں کا کیا انجام ہے اللہ اکبر تو میری مٹھی کو اٹھا کر کے کٹورہ بنایا کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا کس کو اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو گھمن تھا گرور تھا تکبر تھا لوگوں پہ ظلم کرتا تھا خدا کو بھول گیا تھا اللہ اکبر وہ بازار میں بیچی گئی اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے اچانک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورہ جو میری مٹی سے بنا تھا ہائے ہائے اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لاکر کے یہاں پھینک دیا گیا اور پھر اس سے آواز آئی اللہ کے بندو میں اتنی بڑی سلطنت پہ باگی ہو گیا تھا تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو چھوڑو جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی میرا حال دیکھو میرا انجام دیکھو ایک بار مولای کائنا سید نالی یہ مرتضہ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورہ لائے گیا خوبصورت کٹورہ دیکھ کے رو پڑے کسی نکامیر المومنین آپ خوبصورت کٹورہ دیکھ کے رو رہے ہیں فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورہ بنا ہے میرے بھائیو حیات کو قنیمت جانو موت سے پہلے ایک ذابطہ پیش کر دوں ہم لوگ واتسپ لے کے بیٹھتے ایک میں دو دو گھنٹہ لگ جاتے دیکھیں واتسپ یوز کیجئے میں منع نہیں کروں اہل سنت کے علماء یا وائزین یا مفکرین یا دانشوران قوم ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے واتسپ یوز کیجئے استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق آپ اتنا سوچو ہم واتسپ کے بغیر ہم واتسپ کے بغیر زندہ رہ سکتے فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے کلو وشربو ولاتو شریف کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت پڑو تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا جو پینہ زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو حد سے بڑھنے اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں ایک محدود طور پر اس کو استعمال کرو ضرورت کے مطابق استعمال کرو میرے بھائیوں خود سوچو آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے تو اگر ہم تین منٹ توجہ کرنا تین منٹ تین منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واتسیف سے فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ تین منٹ کی اندر کم سے کم پندرہ سو تین منٹ کی اندر کم سے کم اللہ اکبر دیڑ سو مرتبہ تین منٹ میں کم سے کم دیڑ سو مرتبہ یہ مقتصر دروش شریف دیڑ منٹ میں دیڑ سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہے تو کم سے کم تین منٹ میں سو بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پشک آئے گا میرے بھائیوں میں بات کوئی جو سمیٹھتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا لیکن بات سمیٹھتے ہوئے آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنائے مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا میری بات پر میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں قبر میں حضور آئیں گے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں حضور کو لپڑ جاؤں گا حضور سے باتیں کروں گا حضور سے ملاقات ہوگی اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا ٹھیک اگر یہ بات امامِ اہلِ سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے استاذِ زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا ہے حضور مفتی آزم اور محدیس آزم جیسے لوگ کرے ان کو زیبہ دیتا ہے میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں اور اگر خوش ہی ہو جائیں بس صرف ایک بار مسکران دیں تو بیڑا پا رہے ہیں نکیرین کے جواب آسان مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ایک ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں یہ امتحان زیادہ مشکل ہے کیوں مشکلے پتہ ہیں شیخ محقق شیخ عبداللک مہدیس دیلویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ دانیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے ہیں توجہ کرنا ذرا میری بات پہ گوھر کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ دانیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں پھر وہ حدیث ایک طویل کہیں اس کے اندر نوایتیں موجود ہیں جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا بتاؤنا جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر جس سے رخ پھیرا اللہ وقت پر اونچا مکان بنانے پر جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر وہ کوئی معمولی لوگ تھے وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے نہیں وہ بہت بڑے لوگ تھے جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر بظاہر ان عامال پر رکھ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شائعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا ذرا سوچو تو سہی اگر وہ رکھ پھیر اگر رکھی انور پھیر لے سوچو سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ قبر کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت حسد مولا کائنات کی پیاری امی جان جن کے بارے میں حضور فرماتے یہ میری چچی نہیں ہے یہ میری ماں ہے ماں انہوں نے مجھے ماں کی طرح پیالا ماں کی طرح پیار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا اپنا تہبن اپنا کرتہ شریف تبرک کی طور پر ان کو عطا فرمایا اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت حسد تھی ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والو شاعری کی دنیا اور ہے حقیقتوں کی دنیا اور ہے قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے ذرا توجہ کرو میرے بھائیو دنیا کی امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کاناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے تو حجو کر لو سوچ لو آقا اپنی چچی مولا کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا ہو حجافر تیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا ہو سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو وہ فاطمہ بنت حسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد اللہ اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے اللہ اس کو میری ماں کو کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی آقا نے کہا یہ میری ماں ہے میری ماں کی بجاہ خاتم الولایت سید الساداد جس کا بیٹا ہو توجہ کریں ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی حضور کی چچی ہے حضور کی امی ہے مولا کائنات کی امی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اللہ اکبر ساس ہے اور آقا فرمانے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائی سے بچ جائے تو کسی کو تحجیب ہو یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بن تیسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائی سے بچ جائے تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی ہمارا نسبت لیکن تعلیم امت کے لیے کہا یہ تو فاطمہ بن تیسد ہے میں اپنے بیٹے ابراہیم ابنے محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں آپ گوھر کہیں جو محمد ابن ابراہیم تھے حضور کے شہزادے پہلی بات تو وہ جوانی نہیں ہوئے وہ جوانی کی عمروں کو نہیں پہنچے بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے مگر نبوت ختم ہو چکی اللہ ہو اکبر تو آقا نے سلام فرماتے اور ان کا وصال بلکل شیر خارگی کے عالم میں بچپنے کے عالم میں ہو گیا آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا گوھر فرمائیں جو چھ مہینے یا آٹھ مہینے کی عمروں میں دودھ پیتے کی عمروں میں دنیا سے چلے جائیں حضور تعلیم امت کے لیے فرمائیں تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بن تیسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا میرے بھائیوں سوچونا اپنی راتیں کیسے گزرتی ہیں اپنا دن کیسے گزرتا ہے اپنے حالات کیا ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کر لو اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا آج دنیا آج دنیا بس انٹ کرتے ہیں آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے آج دنیا ہمیں جائے وہ ماں عز اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے مجرم بنانا چاہتی ہے اس لیے میری قوم کے میری قوم کے جوانوں کو میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عدی کبھی نشے کا عدی کبھی جوے کا عدی بنانا چاہتی ہے ایک بات یاد رکھنا دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے جو عذیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں لیکن میرے بھائیوں شراب کی وجہ سے جوے کی وجہ سے نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیشتے ہیں نشہ آور چیزیں بیشتے ہیں نشہ آور چیزوں کو فروقت کرتے ہیں جوہوں کے دھندے کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں نشہ بیشنے والو ذرا سوچو اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروقت کروگے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا دولت ہی سب کچھ ہے میرے بھائیوں دنیا تو دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں یاد رکھنا جب تک تم جوہے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا میار بہت بلند رہا میرے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں تم جوان ہو قوم کا سرمایہ ہو قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو جوان کسی قوم کی گویا کہ ظلف پریشا کو سمارنے کا نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد علمبیابی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت سدتیس سال تھی یعنی سدتیس سال میں بھی انسان بوڑا نہیں ہوتا یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکہ میں ایمان لاتے وقت سدتیس سال اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اللہ اکبر ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے میں نے جنگ اہود میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے اور آقا اشارت فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو آقا نے فرمایا اس لئے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں کیوں قدر کرتے ہیں پہتا کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڑھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو ملتا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے ستر صدیقوں کے برابر سواب عطا فرماتا ہے اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے جوانی میں عبادت کرنے والا ستر صدیقوں کا سواب پاتا ہے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فر اس لیے گناہ چھوڑ دو گناہ سے نکل جاؤ جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزتدار مہمان کی طرح کیا کرو حل دوانی والو گرد نوا سے آنے والو کیا فرمایا مولا کائنات کا قول جوانی کی قدر ایک شریف اور عزتدار مہمان کی طرح کیا کرو شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھیرتا شریف مہمان زیادہ سے زیادہ تین دن لکھتا ہے ایسا ہی ہے تین دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے اگر تین کو دس سے ضرب دے دے تو تیس سال آپ کو بھی ایسی کہتا ہوں جیسے شریف مہمان تین دن سے زیادہ نہیں ٹھیرتا ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو تیس سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی ہے سولہ سال سے شروع ہوتی ہے سولہ سال سے شروع ہوتی ہے اور چالیس سال سے ختم ہونے لگتی ہے اور پیتالیس چھالیس تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے گٹنوں کا درد بال سفید کمر کا درد الگ الگ امراض جوانی میں جو کھاؤ سب حضم ہو جاتا ہے لیکن چالیس کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے یہ کھاؤں تو نقصان نہ وہ کھاؤں تو نقصان نہ وہ کھاؤں تو نقصان تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو اس کی عزت کرو جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے جیسے جانے کے لیے آتا ہے مہمان جانے کے لیے آتا ہے ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے شراب پیوگے نشہ کروگے ماں باپ کی ناقدری کروگے جہالت میں گم ہو جاؤگے اپنے وقت کو برباد کروگے یہ جوانی گزر جائے گی جوانی پلنے کا پاننے کا جوانی ترقی کا عروج کا وقت ہے جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑا ہپا اچھا گزرتا ہے جوانی میں مال بھی کماو جوانی میں آمال بھی کماو اسلام افرات و تفرید سے پاک ہے اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہوگے تو مال کیسے کماوگے اور ایک بات یاد رکھنا میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام گریبوں کا مذہب ہے اگر اسلام صرف گریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکاة کیوں ہوتا نظام زکاة تو ہیں اس لیے اور نظام صدقہ کیوں ہوتا غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا آپ مجھے بتائیں کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا کیا زکاة غریب دے گا کیا صدقہ غریب دے گا آپ مجھے بتائیں کیا مسجدیں غریب بنائیں گے کیا مدرسے غریب چلائیں گے آپ مجھے بتائیں تو صحیح اللہ ہو اکبر غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں رسولِ آزم سے لے کر غوثِ آزم تک امامِ آزم تک ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا اللہ ہو اکبر اس لئے یاد رکھنا زکاة کا تصور ہمارے یہاں ہے ہے کسی اور قوم میں زکاة کا تصور اللہ ہو اکبر کہ سال میں ایک مرتبہ دھائی پر سڑھ نکالو فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے اللہ ہو اکبر غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے بڑی معذرت کے ساتھ اس لئے مالدار بنو محنت کرو اور کوشش کرو اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندوں سے کندہ ملا کے کھڑے ہونا ہے بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو زلدت سے بچانا ہے تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو تاکہ تمہیں کوئی حکارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے حضور علیہ السلام نے مکہ میں پیون کا لباس پہنا لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار مننے کے لئے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جب پہن کر بیٹھا کرتے تھے وہ جو توفے لے کر آتے اس سے قیمتی توفے لے کر بیٹھا کرتے تھے سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے مگر یہاں لباس بھی تھا حسن بھی تاروانیت بھی تھی آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا اس لئے یاد رکھنا حالات کے تحت بدلنا ہوگا لیکن کب تم مالدار بنوگے تین تین بجے تک انٹرنیٹ میں زنا کی فلمیں دیکھوگے اور دو پہ میں بارہ بارہ بجے تک سو کے اٹھوگے تو کیا ترقی کروگے اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹھاؤگے تو کیا ڈگریہ حاصل کرو یہ ہسنے کی بات نہیں ہے اوہ ظالموں جیسے بلی کی نیت چچڑے میں ہے ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا جملے تلخ لگے تو معاف کرنا ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا اپنے رشتے داروں کے گھر میں نہیں مسلمانوں کے گھر میں کہ یہ مسلمان ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سا یہ اپنا کردار تھا یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار کہاں گیا وہ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا تو میری گزارش ہے رات کو جلدی سویا کرو صبح کو جلدی اٹھا کرو لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھولے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے کوئی سٹڈے مناتی ہے کوئی سنڈے مناتی ہے ہمارے کوئی دن چھٹی کا نہیں ہمارے کوئی دن چھٹی کا نہیں کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے ہمارے لئے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے عید المومنین اس میں بھی چھٹی نہیں کیا کہا جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دوں کاروبار وہی بند کرے گا جس میں کھولا ہے جمعہ کو بھی کھول کے رکھو جمعہ کو بھی جو چھے دن کمائے گا اس کی ترقی اور جو سات دن کمائے گا اس کی ترقی کون زیادہ ترقی کرے گا یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساکتہ لکیریں تم نے بنائی ہے یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آسکتی اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کمارہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے وہ بھی دیندار ہے اس لئے کہ ایسا ہوا ہے ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لئے جا رہا ہے اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لئے جا رہا ہے تو اس کا مارکٹ میں جانا بھی عبادت ہے جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکہ کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھر تھک کراتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سبحان اللہ ماشاء اللہ مال کماؤ لیکن کیسے فیرون کی طرح نہیں مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں مال کماؤ شداد کی طرح نہیں مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح مال کماؤ عثمان غنی کی طرح مال کماؤ امام حسین کی طرح مال کماؤ امام حسن کی طرح کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو عقل نہیں آئی آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑپتی آدمی ہو اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ زیادہ کتنا دے گا دس روپے پچاس روپے سو روپے اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے لو کادرین نے دیکھا کیا نہیں دیکھا مفتی صاحب نے دیکھا کیا نہیں دیکھا اللہ مازاہید نے دیکھا یہی ہے نا پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے بھیک مانگنے ہیں دوست تو لوگ نہیں بھیکاری لوگ بھیک مانگنے ہیں پچاس پچاس ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی مانگتے تھے آج بہت کم ہے اسی لئے اتنا دے دیا کبھی زیادہ رہ گا تو پھر آ کر کے لے کے یہ گریب لوگ ہیں یہ گریب لوگ ہیں جو پچاس پچاس ہزار بھیگ میں دے دے یہ گریب لوگ ہیں تو آپ کی اور ہمارے امام حسین بھی گریب نہیں ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی گریب نہیں ہمارے آپ کے امام آزم بھی گریب نہیں ہمارے آپ کے گوثی آزم بھی گریب نہیں ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس موں سے کہیں ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتر باندھ لیتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھی اور امیروں کے بھی رسول سبان اللہ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فیرون بن جاؤ نمرود بن جاؤ بخت نصر بن جاؤ گے مالداری اوقات مت بھولنا کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہوں اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا بات یاد رکھنا جو دینا جانتا ہے وہ چھننا بھی جانتا ہے ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتا ہے نہیں پتا ہے تو جا کے چیک کرنا سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات اس کا حال یہ تھا وہ اتر خریدتا نہیں تھا لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ اتر خریدتا نہیں تھا چند کمپنیاں مقصود تھی جو سری وسی کے لیے اتر بناتی تھی سری وسی کے لیے حضور محدث آدم کے چھوچویں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر زوالِ راہ کمالو ہر زوالِ راہ کمال ہر زوالِ راہ کمال ہر زوالِ راہ کمال ہر عروج کو زوال ہے ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا عروج کو زوال ہے خلوص کو کبھی زوال نہیں ہے بے شک سبحان اللہ عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں خلوص والے یعنی جو اللہ کب بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا پھر وہ زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو ورفانہ لکا ذکرک کا صدقہ ملتا ہے دیکھا غریب نماز کو نو سو سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے کل جتنے لوگ ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ گوہ سے پاک کے جتنے ڈنکے کل بچتے تھے اس سے زیادہ آج ہے وارس پاک کے ڈنکے کل جتنے بچتے تھے اس سے زیادہ آج ہے امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بچتے تھے اس سے زیادہ آج ہے تاریک و سلطنت مخدوم سمنہ علی رمہ کے ڈنکے جتنے کل بچتے تھے اس سے زیادہ آج ہے سرکار صابیر پاک کے ڈنکے کل کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے اللہ وبر جس کی قبر پر بارہ سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوتی وہاں بھی میلے لگیں گے اللہ اللہ جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تُو بھی چلا جا صبح گوھر تو فرمائے ایک ہی مرید کہہ کر کے کہا کہ تُو بھی چلا جا اور جب تک میں نہ جاؤں تُو نے نہیں آنا توجہو فرمائے اللہ اللہ یہ انداز ہے تُو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تُو نہیں آنا اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لئے بندوں کی ذلوت نہیں ہوتی وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ دنیا میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں تو میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں انوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے تو میں دو باتیں ارز کر دوں سننا چاہے تو ارز کر دوں مجھے کہا جائے یہ ارشاد لیکن میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں میں نے آج تک بولا نہیں ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں الحمدلہ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے انوانے غزل کی فرمائش پر انشاءاللہ مجھے دشواری ہے میں آپ کو کہتا رہوں گا لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں لیکن توجہ کرنا مالدار بنو بہت مالدار تمہیں بننا ہے اور موجودہ حالات میں تکراؤں کی کوشش مت کرو کسی سے بھی بے شک آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ تکراؤ مسلم رہتا ہے نہ تکراؤ اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت تکراؤ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا بے شک اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا ایک پڑوسی ہونے کا ایک مسلمان ہونے کا اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے اور کیسا پڑوسی کا حق اگر بات آپ نے مجھے دیا ہے انوان تو ایک ہی بات سناتا ہوں پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنا خوبصورت ہے آج پوری توجہ ہماری نمازوں پر تسبیح پر مسلح پر ہونا چاہیے میں تو نماز کا انوان میری زندگی کا انوان جب تک نماز پر بیان نہیں کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ملنا سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونا آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں اور حفظور کی بیزاری سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں لیکن آج پوری توجہ اسی پر ہے بہن مر رہی ہے مرنے دو ماباپ برباد ہونے آج کل تو حال یہ ابھی میں علامہ صاحب کے یہاں گیا تھا ردرپور گیا علامہ زہدرزہ صاحب کے حضور مفتی عظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ان کے والد علیہ حضرت کے مریدوں میں سے بتایا خوشی ہوئی یعنی کہ ایک خان امام کے دور سے ان کا تعلق بریلی شریف سے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے سچے مسلک پر اور ہماری نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق ہے آمین ابھی اللہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا نئی نئی فکر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں میری بس اتنی گزارش ہے کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے پیر آئے شہزادہ آئے عالم آئے مفتی آئے تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ کوئی گنتی پڑتا ہے گنتی پڑتا ہے ایک کے بعد تین تین کے بعد چار چار کے بعد چھے کوئی گنتی پڑتا ہے تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا مفتی صاحب پڑھیں اللہ صاحب پڑھیں امین القادری پڑھیں حضرت پڑھیں کوئی قبول کرے گا نہیں قبول کرے کیوں آپ کہیں گے مولانا علی صاحب گنتی کا اصول ہے تو ایک کے بعد تین نہیں آتا دو آتا ہے اصول ہے نا تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پر پرکتے ہیں تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پر پرکتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پر پرکنا چاہیے ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھاننے کی کوشش نہ کریں بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کریں آنے والے مقرر کو خطیب کو پیر کو اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے کسی نسل کا ہو کسی نسل کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا ہو کسی سلسلے کا ہو رنگ اس کا کیسا ہی ہو ٹوپیوز کی کیسا ہی ہو جببہ پہنا ہو اور نہ ہو اور کرتے پھٹے ہو جیسا ہو اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے سمجھ جانا یہ اپنا ہے اور اگر کتنا بھی خوبصورت لباس ہو کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو کتنی بھی اچھی تقریر ہو اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ہم نے اصول دے دیا تیرے غلاموں کا تیرے غلاموں کا نقشے قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے اور ہمارے بزرگوں کو کون ہیں شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ شاہ علی رسول ہمارے بزرگ شاہ علی حسین اشرفیم یا شیخ المشایق ہمارے بزرگ بزرگ بہت دسی آزم کے چوچویں ہمارے بزرگ شاہ عبدالعزیز جیو دہلوی ہمارے بزرگ شیخ عبدالعزیز ہمارے بزرگ شاہ علی اللہ ہمارے بزرگ یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمان اس لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پر پرکنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے تو حضرت کے گھر میں گیا تھا ایک خاتون روتے ہوئے دل رویا یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کی آسووں سے متاثر رہا وہ خاتون بڑی تھی کیا لے کر آئی تھی میری بہو نے مجھے گھر سے نکال یہ حانہ تھی مسلمانو بتاؤ اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں اور ایک بات یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ نمازی ہو روزے دار ہو یہ کچھ بھی ہو کچھ نہیں ہو سکتا وہاں اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لئے دوڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لئے دوڑتے ہو اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنی شوق سے چومتے ہو کیا بات ہے سبحان اللہ بتائیں تو سے ترجیحات کہاں گئی کہاں گئی ترجیحات اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں ہم خود اپنے مشاہئے کے ہاتھ بھی چومتے پیر بھی چومتے لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا مسجد بنانے سے زیادہ مدرسے بنانے سے زیادہ سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں ان سے زیادہ خرچ کرنا ان کے اوپر خرچ کرنے زیادہ ثواب پہ نہیں میرے آقا فرماتے اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو آقا ارشاد فرماتے کسی بندے کی عمر صرف تین دن بچتی ہے صرف تین تین سال بچتی ہے حضرت امام فقی ابو اللہ سمرکندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف تین سال بچتی ہے تین سال اور اللہ تین سال سے اس کی عمر کو تین سال تک بڑھا دیتا ہے تو صحابہ اگرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ اچانک تین سال کی عمر تین سال کیسے بڑھ جاتی ہے تو آقا فرماتے جب بندہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تین سال کو تین سال میں بڑھا دیتا ہے اور پھر فرمایا کسی کی عمر تین سال رہتی ہے اچانک اس کی عمر گھٹے گھٹے تین دن ہو جاتی ہے صحابہ اگرام نے اس کی یا رسول اللہ تین سال کی عمر گھٹ کر تین دن میں کیسے آتی ہے فرمایا اپنے رشتے داروں کے ساتھ بچ سلوک ہی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو زلد کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو عمر لمبی چاہتے ہو دولت میں برکت چاہتے ہو آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماباپ کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے مال میں برکت عطا کرتا ہے صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماباپ پر مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا سلوک کرو ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے تو جو آخری بات اس کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی پڑوسی کے بارے پڑوسی مطلب کیا جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں چالیس گھر دائیں سے چالیس گھر بائیں سے چالیس آگے چالیس پیچھ یہ سب پڑوسی ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقیر بزرگ نے بہت پیاری بات کی کہ جب اتنے پڑوسی ہے تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے چالیس چالیس اسی 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 ایک سو ساٹھ لوگ پڑوسی ہو گئے تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا ایک سو ساٹھ گھر میں پورا محلہ ہو گیا تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاو تم نے سونا نہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نہیں متلقا پڑوسی دیکھیں تو سعی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو آپ محبت کی بولی بولو سبحان اللہ نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں محبتیں جیت جاتی ہیں سبحان اللہ جیت ہمیشہ محبت کیوں بھی ہے اس لئے آؤ محبت کا پیغام عام کریں اور ہمارے آقا علیہ السلام میں محبتوں سے دل جیتے ہیں محبتوں سے دل جیتے تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے وہ پیش کر کے بات ختم کروں لیکن اس امیت پر کے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو کھلاو پڑوسیوں کو کھلاو ان کی ضرورت کا خیال کریں اب یہاں ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں تو کیا کریں ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو کی کرے آپ کو اچھا سلوک کریں بھئی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامعے میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں آقا علیہ السلام نے سوچا کہ فرصت ہے آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پر حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہیں تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھا فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے اور جب نفلوں پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے کبھی کبھی پیر سوچ جاتے تھے کھڑے کھڑے اتنی لمبی لمبی آج میں نے لمبی آقا سوچ رہے ہیں میں نے لمبی نماز پڑھا اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی جیسی نماز شروع کی کان میں پڑھو سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی گوھر کریں کس کی نماز ہے جانے نماز کی نماز جانے عبادت کی نماز اللہ کے محبوب کی نماز نماز لانے والے کی نماز ہائے ہائے جہاں ارکان جس کی اداوں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں اس رسول کی نماز ہے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے بے شک سبحان اللہ تیری صیرت تیری صورت سمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بےمثالی حل دوانی والوں سبحان اللہ پھر کیا ہوا گرد نواز سے آنے والوں میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کرتی اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ السلام جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے تو دروازے پر رکے ایک دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ اور وہ بھی یہودی بالکل کٹر وادی انسان جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بی بی آگیا حضور علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی کون میرے کریم آقا نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز فیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی رات تمہیں ہمارے دروازے پر کیا کام اندر سے عورت کی آواز ہے کیا کام میرے کریم نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے سامنے سے جواب کیا آتا ہے بتائیں بچہ ہمارا روتا ہے تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے تمہیں کیوں تکلیف جواب دیکھو کتنا گندہ اور برا جماب لیکن رحمت اللی العالمین کی رحمت اللی العالمینی پہ قربان جائیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کرونا اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں آقا فرما پہے اللہ نے کیا فرمایا الخلق ایال اللہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور ایک مقام پہ فرمایا ارحم من فی الارض ویرحم من فی السما زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرو جب تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا اللہ اکبر فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا دروازہ کھول دیا فرمایا کیا بات ہے کیوں رو رہے تمہارا بچہ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے آنے میں تاخیر ہوئی گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے اب چراغ جلتا نہیں اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے میرے آقا نے فکر رکو انتظار کرو میرے آقا گھر گئے اپنے گھر گئے اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو گالیاں دینے والے مضمت کرنے والے ظلم کرنے والے برائی کرنے والے مخالبت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جانے رحمت میں نکالا اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ اور گھر میں رکھا جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا حضور مسکرہ پڑ اور مسکرائے اور اپنے گھر آگے آگے گھر آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی اور اس کے بعد جب صبح ہوئی خدا کا کرنا صبح ہوئی اس کا شوہر گھر آیا آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے دوسرا چراغ کہاں سے آیا بی بی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا دوسرا کہاں سے آیا تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا ہمارا بچہ رویا محمد تشریف لائے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و عداب کے یوں ہی لے لے واللہ کبھی نہیں لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں پورا بیک گراؤنڈ واقعہ کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لئے میں اس کر رہا ہوں ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو حضور کا نام ہمیشہ عداب و عداب کے ساب لیا کرو کروڑوں عربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو اترو گلاب سے مشکو امبر سے دھل لیں پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لے ہماری زبان اس قابل نہیں ہے اللہ اکبر لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے ہمارا بچہ رو رہا تھا دیکھا نہ گیا اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری گیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں اور اس کے بعد چراغ لے کر آیا اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا بچے کو ساتھ لے کر آیا اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجئے کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے میرے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اچھے بنو سچے بنو ایک دن مرنا ہے حیات کا قبل موتک مرنے سے پہلے زندگی کو گنیمت جانو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتوب علی وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ السلام علیکم وآلہ